اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اسے لازمی کر لیں کیونکہ آپ کو افغانستان اردو پر صرف افغانستان سے متعلق مستند معلوماتی تجزیاتی خبریں دیکھنے کو ملیں گی اور ثبوتوں کے ساتھ دیکھنے کو ملیں گی اس افغانستان اردو یوٹیوب چینل کلنگ اس ویڈیو کے ڈسکپشن میں آپ کو مل جائے گا یا آپ ہمیں وارس اپ کر دیں ہم آپ کو وہاں بھی سینڈ کر دیں گے افغانستان کے حوالے سے ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان میں مختلف مسجدوں میں اور مختلف سکولوں میں اور مختلف جگہوں پر طالبان کی اہم شخصیات پر بم دھماکے کرنے والے اور خودکش حملے کرنے والے اور ٹارگٹ کلنگ کرنے والے دہشتگردوں کے جو سرغنے تھے ان کے خلاف طالبان نے زبردست کاروائی کی ہے زبردست آپریشن کیے ہے افغان طالبان کے ترجمان زبیحلہ مجاہد کے مطابق کابل کے اندر دو روز پہلے ایک ایک کامیاب آپریشن کیا گیا جس کے اندر دائش کا ایک بڑا اہم لیڈر مارا گیا ہے جس کا نام غالباً یوسف بتایا گیا ہے افغان طالبان کے ترجمان زبیحلہ مجاہد کے مطابق یہ جو دائش کا سرغنہ تھا یہ کابل کے اندر چھپا ہوا تھا کہ طالبان کے انٹیلیجنس لوگوں نے اور طالبان کی فوج اور پولیس نے مشترکہ طور پر آپریشن کیا اور اس کو وہاں آپریشن کے دوران ہلاک کر دیا افغان طالبان کہتے ہیں ترجمان کے مطابق کہ یہ جو ایکی میمبر تھا دائش کا یہ بنیادی طور پر مختلف مسجدوں کے اوپر جو رمضان وارک کے اندر مسجدوں میں دھماکے ہوئے تھے اس کا یہ ماسٹر مائنڈ تھا اس کا یہ ذمہ دار تھا اور افغان طالبان کہتے ہیں کہ کچھ سکولوں پر بھی حملے ہوئے اور کچھ طالبان کی اہم فوجی چیک پوسٹوں پر بھی حملے ہوئے اس میں بھی یہ شخص ملوث تھا اس کو ہم نے مار ڈالا ہے اور اس کے قریب اس ہاتھیوں کو پکڑ لیا ہے اس سے پہلے افغان طالبان نے تالکان سیٹی کے اندر بھی بدمنی اور دہشتگردی پھلانے والے اناثر کا قلعہ کما کیا تھا اور آٹھ کے قریب لوگوں کو مار ڈالا تھا چار پانچ دن پہلے یہ خبر بھی سامنے آئی تھی اور پنجشیر کے اندر تو طالبان کا ابھی بھی آپریشن جاری ہے اور مختلف جگہوں پر باغیوں کو اور ان کے ٹھکانوں کو نہ صرف تباہ کیا جا رہا ہے انہیں گرفتار بھی کیا جا رہا ہے انہیں سزائیں دی جا رہی ہیں افغانستان کے ترجمان زبیحلہ مجاہد کے مطابق کہ جو بھی بدمنی کرے گا جو بھی امن و امان میں خلل ڈالے گا دھماکے کرے گا یا لوگوں کو مارے گا سکولوں پر اٹیک کرے گا اسے نہیں چھوڑا جائے گا ہم نے اپنی قوم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اس ملک کے اندر بدمنی انتشار پھلانے والے اناثر کو پھلنے پھولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی لہٰذا قوم مطمئن رہے کہ دائش کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے خوارج کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ہم ان کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں اور ان کا خاتمہ کر رہے ہیں افغانستان کے اندر طالبان کہتے ہیں کہ دائش کے ستر سے اسی فیصد لوگوں کو ختم کر دیا گیا ہے جو باقی کے لوگ ہیں ان کو بیرون ملک سے نہ صرف مدد ملتی ہیں انہیں سپورٹ ملتی ہیں اور ان کے خلاف بھی ہمارا اپریشن جاری ہے اور اس اپریشن میں ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں افغانستان کے وزیر دفاع ملہ محمد یاکو مجاہد کے مطابق مختلف صوبوں کے اندر طالبان کے مختلف فوجی یونٹس بھی اسی معاملے میں یعنی اسی دائش کو ختم کرنے کے لئے اپریشن کر رہے ہیں اور ان کے ٹھکانے تلاش کر کے ان کا اسلحہ تباہ کیا جاتا ہے انہیں گرفتار کیا جاتا ہے افغان طالبان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ دائش خراسان کو امریکہ اسرائیل اور پڑوسی ملکوں کی جانب سے سپورٹ ملتی ہیں اور انہیں جو اسلحہ ملتے ہیں وہ بھی امریکی ساختہ ہوتا ہے پڑوسی ملکوں سے یہ لوگیں گھستے ہیں اور یہ اٹیک کرتے ہیں اور اسی طرح سے طالبان کے یہ بھی موقف ہے کہ سابق جو حکومت اشرف غنی کی اس حکومت کے کچھ لوگ ان دائش خراسان کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور مسجدوں پر سکولوں پر اور باقی جگہوں پر حملے کروا کے بدم نہیں پھلانا چاہتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ کیا جا رہا ہے اور افغانستان کو امارت اسلامی پرامن افغانستان بنائے گی جہاں پر نہ کبھی کوئی دھماکہ ہوگا نہ کبھی کسی عام شخص کو یا عام لوگوں کو مارا جائے گا اس لئے قوم یقین رکھے کہ امارت اسلامی ان کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کر کے دکھائے گی یہ طالبان ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے بیان دیا ہے اس کے علاوہ ناظرین اکرام ایک اور جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان کی جانب سے جو ملکی مادنیات ہیں جو ملکی ریوینیو ہے وہ حاصل کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ ماسی میں جو کٹ پتلی حکومت تھی امریکہ نواز جو حکومت تھی وہ کرپشن کی دلدل میں تھنسی ہوئی تھی وہ امریکہ سے بھی پیسے لیتی تھی یورپ سے بھی پیسے لیتی تھی اور وہ پھر ان پیسوں کے ساتھ ایاشیاں کرتی تھی بیرون ملک کے اندر وہ محلات بناتی تھی اور گھر بناتی تھی اس حوالے سے میں آگے چل کر آپ کو کچھ حقائق اور ثبوتی دینے جا رہا ہوں لیکن اس وقت جو تازہ ترین خبر ہے یہ دنیا کا جو مشہور میکزین ہے جو معیشت اور بزنس کے حوالے سے تجزیات کرتا ہے روپورٹیں شائع کرتا ہے ایکونمیس دی ایکونمیس کی یہ روپورٹ ہے کہ افغان طالبان نے گذشتہ چھ مہینے کے دوران یعنی آدھے سال کے دوران افغانستان کی جو مادنیات ہیں جو افغانستان کی مادنیات جو افغانستان کی خزانے ہیں ان مادنیات سے جو ریونیو اکٹھا کیا ہے جو آمدنی حاصل کی ہے وہ چار عرب افغانی ہیں چار عرب افغانی افغان طالبان نے چھ مہینے میں مادنیات سے حاصل کیے ہیں اور اس سے پہلے گذشتہ جو حکومت تھی وہ پورے ایک سال کے دوران دو سو میلین افغانی بھی جمع نہیں کر سکتے تھے یعنی وہ دو سو میلین افغانی جمع نہیں کر سکتے تھے اور یہاں افغان طالبان نے چار عرب افغانی جمع کر لیے ہیں یہ دی اکانمیس کی رپورٹ ہے جو اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ افغان طالبان اپنے ملک کی اندر اس قدر صاف اور شفاف طرز حکومت کر رہے ہیں کہ جس سے اپنے ملک کی جو خوشحالی ہے جس سے اپنے ملک کے لوگوں کی جو ضروریات ہیں وہ ملکی آمدنی سے حاصل کی جا رہی ہیں اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ افغانستان کی اندر جو پہلی مرتبہ بجٹ پیش ہوئے ہیں وہ کسی بھی ملک سے کرزہ لیے بغیر پیش کیا گیا ہے افغان طالبان نے کہا کہ نہ ہم کسی ملک سے سودی کرزہ لیں گے اور نہ ہی اپنے بجٹ کے اندر کسی ملک کی بھیک مانگ کر پیسے داخل کر کے اپنے ملک کے معاملات چلائیں گے ہمارے ملک کے اندر جو اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے خزانے ہیں ہم ان کو یوٹلائز کریں گے ان کو استعمال کریں گے چنانچہ افغان طالبان نے جو پہلا بجٹ پیش کیے ہیں پہلی مرتبہ افغانستان کے اندر ایسا بجٹ ہے جو امریکہ کی مدد کے بغیر ہے کسی بھی ملک کی مدد کے بغیر ہے اور کسی بھی طرح کے سودی کرزہ کے بغیر ہے اور وہ بجٹ جو بنایا گیا ہے وہ اپنے ملک سے حاصل ہونے والی آمدنی سے بنایا گیا ہے جس میں مادنیات ہیں جس میں ٹیکسز ہیں جس میں مختلف جو اکسٹم ڈیوٹیز ہیں ان کی مد میں اور تجارت اور کاروبار کی مد میں جو پیسہ حاصل ہوتا ہے اس کی مد سے بنایا گیا افغان طالبان کہتے ہیں کہ یہ جو وزارت خزانہ کا نظام ہے بیت المال کا نظام ہے یہ بہت صاف اور شفاف ہے کسی بھی طرح کی کوئی کرپشن نہیں ہے افغان طالبان کو تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں جو مختلف عہدوں میں کام کرتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ سیلری نہیں لیتے ہیں تنخواہیں نہیں لیتے ہیں افغان طالبان کے رہنماؤں کے اپنے کاروبار ہیں اپنے ان کے روزگار ہیں وہ وہاں سے گزارہ کرتے ہیں لیکن وہ سرکار سے پیسہ نہیں لیتے اور پولیس اور فوج کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں طالبان کا یہ دعویٰ ہے اور موقف ہے دوسری طرف ناظرین اے کرام امریکہ کا مشہور اخبار وال سٹریٹ جنرل ہے اس کی ایک تازہ تہل کا خیز رپورٹ نشر ہوئی ہے اس رپورٹ کے اندر وال سٹریٹ جنرل میں لکھا گیا ہے اور یہ امریکہ کا میکزین اور اخبار ہے میڈیا نیٹ ورک ہے کہ سابق حکومت جو اشرف غنی کی حکومت تھی اس حکومت کے جو اہم اہددار تھے جو اہم افیشل تھے وہ افغانستان چھوڑ کر اس لیے بیرون ملک کے اندر بھاگے کیونکہ انہوں نے بیرون ممالک کے اندر عربوں ڈالر کی جیدادیں بنا رکھی ہیں لگزریز رہائشیں بنا رکھی ہیں لگزریز ان کی اپارٹسمنٹ ہیں اور وہاں ان پروپرٹیز کے اندر وہ رہتے ہیں اسی طرح سے ایک جو سابق فنانس منسٹر تھے جو وزیر خزانہ تھے اشرف غنی کی حکومت میں حکیمی ان کا نام ہے وال سٹری جنرل کے اندر ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے دس پروپرٹیز کروڑوں ڈالر کی امریکہ کے اندر خرید رکھی ہیں کیلیفورنیا میں اور وہ جو دس پروپرٹیز تھیں وہ اس نے کوئی اپنے ذاتی کاروبار سے نہیں بنائی بلکہ وہ اشرف غنی کی حکومت میں حکومت میں تھا وزیر خزانہ تھا تو اس کے پاس پیسے تھے یعنی لوٹنے کے اسباب زیادہ تھے تو مادریات سے اور باقی جگہ سے جو پیسہ آتا ان کو وہ لوٹ تھے باہر امریکہ کے اندر اس سے وہ اپنی جدادیں بناتے اور یہ دعویٰ وال سٹری جنرل نے کیا ہے کہ ہم نے پوری تحقیق سے یہ بات دیکھی ہے کھنگالی ہے کہ مختلف جگہوں میں مختلف ملکوں میں سابق حکومت چاہے وہ حامد کرزائی کی تھی یا اشرف غنی کی ان دونوں حکومتوں سے تعلق رکھنے والے جو بڑے بڑے اہددار تھے وزارات تھے جو افیشل تھے وہ بیرون ملک کے اندر اس لیے رہتے ہیں کیونکہ ان کی وہاں پر کروڑوں ڈالر کی جدادیں ہیں وہ افغانستان کے اندر طالبان کی وجہ سے یہ طالبان کے خوف سے وہ واپس نہیں آتے بلکہ ان کے جدادیں باہر ہیں انہوں نے پیسہ لوٹا ہوئے ہیں اس وجہ سے وہ ملک چھوڑ کر بھاگے ہوئے ہیں یہ وال سٹریٹ جنرل کی گواہی ہے اور یہ طالبان کے حق میں واضح طور پر ثبوت ہے کہ افغان طالبان کتنے صاف اور کتنے شفاف ہیں بہارہ ناسی کام یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ نشر کریں تاکہ وہ بھی یہ معلومات حاصل کر سکیں مزید خبروں کے لیے میرا یوٹیوب چینل افغانستان اردو ویڈس اپ کا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوگا اس پر میسیج کریں ہم آپ کو اپنے گروپوں میں شامل کر لیں گے اور اس طرح کی ویڈیوز اور خبریں آپ کے ساتھ نشر کریں گے اب تک کے لئے تہہی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ